بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زندہ علماء ٹائپ ون اینڈ ٹوڈی اوڈ ٹوپیک ہے ٹائپ ون اینڈ ٹائپ ٹو ایررز وینیور ویڈیجیکٹ اور ایکسیپٹ آر سٹیٹیکل ہائپوسید اون دا بیس آف دا سامپل ڈیٹا دیر ایز اپوسیبیلٹی آف این انکوریکڈ ڈسیئن کے مطبع جب ہم سٹیٹیکل ہائپوسید کو ریجیکٹ کرتے ہیں یا ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس کے اگیسٹ ایک انکوریکڈ ڈسیئن بھی ہوتا ہے ایف وی ایدھر ایکسیپٹ آر ٹرو ہائپوسید مطبع ایک ہائپوسید ٹرو ہے مجھ سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں یا ریجیکٹ آر فورس ہائپوسید یا ایک جو ہائپوسید ہے وہ ایک غلط ہے ہم اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو ہم ایک کریکٹ آر سٹیئن لے رہے ہیں ہائوائیور ایف وی ایدھر ریجیکٹ آر ٹرو ہائپوسید اگر ہمارے پاس ایسے ہو کہ ہمارا جو ہائپوسید تھا لیکن ہم نے اسے ریجیکٹ کر دیا اور ایکسیپٹ آر فولس ہائپوسید یا ایک غلط ہائپوسید تھا ہم نے اسے ایکسیپٹ کر لیا تو ہم نے انکوریکڈ سیئن لیا ہے مطبع ہمارے پاس دو ایک بلوگ بنائیں گے اس کے اندر ایک مین کی ہم دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں اگر ہم ٹرو سٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں کہ ایک صحیح ہے ہم اسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں یا ایک غلط ہائپوسید ہم اسے ریجیکٹ کر رہے ہیں تو یہ ہو گیا اس کے اگیسٹ یہ ہے کہ اگر ایک ٹرو ہائپوسید کو ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں اور ایک جو فولس ہائپوسید تو ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو یہ کیا ہو گیا انکوریکڈ سیئن دیر ڈھو ٹائپ آف ای ر Äرر ار اور کل jobs ہے ٹائپ ورن ارین دو طرح کے ارر کو ہم کیا کہتے ہیں ہائپوسیس کو ہم نے reject کیا ون ایچ نوڈ نوڈ is true جبکہ وہ ٹھیک تھا true تھا مطلب وہ اسے accept کرنا تھا لیکن ہم نے اسے reject کر دیا and type 2 error میں کیا ہوتا ہے exception of h نوڈ when h1 is true کہ ہم نے ایچ نوڈ کو accept کر لیا جبکہ h1 true تھا مطلب جو صحیح statement ہے وہ h1 تھی ہے h1 کو accept کرنا تھا لیکن ہم نے ایچ نوڈ مطلب نل ہائپوسیس کو accept کر لیا the following table summarize various situations that can arise when testing the null hypothesis against the alternative hypothesis اب ایک table کے ذریعے اسے اور زیادہ explain کیا ہے یہ table ہے اس میں پہلے ہے ہائپوسیس اور ڈسین ہائپوسیس کیا ہے h1 is true مطلب نل ہائپوسیس true ہے اچ نوڈ is false اوپر ہم نے یہ statement کے نیچے ہے accept h1 reject h1 مطلب true correct ڈسین کیا ہے کہ ہم نے accept h1 مطلب کی ہے جبکہ h1 true تھا تو یہ correct ڈسین ہے لیکن ہم نے h1 false ہے وہ غلط ہے لیکن ہم نے اسے accept کر لیا ہے تو وہ type 2 error ہے اوکے then ہے reject h1 ہم نے h1 کو reject کر دیا ہے جبکہ h1 true تھا تو یہ کیا ہوا incorrect value ہے اور reject h1 when h1 is false یہ correct ڈسین ہے the probabilities of making type 1 and type 2 error are denoted by alpha and beta جو type 1 error ہے اسے probability show کرنے کی alpha ہے اور beta ہے type 2 error کو show کرنے کی probability alpha equal to p مطلب probability type 1 error equal to p rejection of h1 when h1 is true کہ کون سی probability ہے کہ reject کر دیں h1 کو جبکہ وہ true ہو بیٹا بیٹا ہے type 2 error کی probability probability exception of h1 when h1 is true accept کرنے null hypothesis کو جبکہ h1 true ہو in order for any test of hypothesis or rule of decision to be good there must be design such that both alpha and beta are as small as possible کہ بہترین ہمیں decision لینے میں کون help کرتا ہے جب alpha اور beta دونوں small ہوں تو ہم test کے hypothesis testing میں ہمارے لئے بہت easy ہوتے جب alpha اور beta کے ویلے بہت small ہو there is not possible as long as the small sample size main fix کہ یہ زیادہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہم ان کی probability کو کام کر لیں جبکہ ہمارے پاس sample size fix ہو for a given sample size and attempt to decrease one type of error result in an increase on the other type of error کہ جب ہم fix sample size given ہوتا ہے تو ہم جب کوشی کرتے ہیں کہ ایک type کی error کو کام کریں تو دوسرے type کی error اسی time increase ہو جاتا ہے the only way to reduce both type of error is to increase the sample size کہ جب ہمیں given sample size ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک کو بڑھا رہے ہیں دوسری کام ہو رہے ہیں اس کے لئے بہتر کیا ہے کہ ہم کیا کریں sample size کو بڑھا دیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے دونوں type کی error reduce ہو جاتے ہیں which may or may not be possible ایسا ہو سکتا ہے کوئی sample increase ہوتا ہو لیکن کوئی sample increase نہ ہونے والا ہو دونوں طرح کی possibility ہے the more generally accepted procedure for selecting the best test of statical hypothesis to put a limit on the serious error type 1 and then select the test that minimize the other پھر اس کا best way کیا ہے کہ ہم ایک error کو limit لگائیں ایک error پر اور دوسرے error کو اس طرح سے minimize کر دیں ایک error پر limit لگا دیں اور دوسرے error کو minimize کر دیں then our topic is level of significance the probability of making a type 1 error is called the level of significance of the test and it denoted by alpha level of significance کیا ہے type 1 error کو level of significance کہتے ہیں the probability is generally specified before any sample is drawn کہ کوئی sample کو draw کرنے سے پہلے ہی اس کی probability probability دی جاتی ہے type 1 error کی so that result obtained when not influence over choice جو result آتا ہے اس میں ہماری choice نہیں ہوتی ہے پہلے ہی سے ہی ہم نے probability دی ہوتی ہے کہ اتنے percent alpha کی value 0.05 ہے 95 percent ہو تو اس کا مطبع 0.05 0.95 ایسے آگے مزید explain کیا گیا ہے in practice a level of significance 0.05 5 percent 0.05 کیا ہے 5 percent اگر level of significance دیا جائے تو پہلیٹی ہوتی ہے 0.05 0.05 0.01 1 person is used in testing the given hypothesis if if for example 0.05 0.05 or 5 percent level of significance is chosen in designing a test of hypothesis then there are about 5 chances in 100 that we would reject the hypothesis when it is true کہ پھر 5 percent ہم نے chance رکھا ہے 100 میں سے کہ ہم hypothesis کو reject کر دیں گے اگر وہ true ہوگا we are 95 percent confident that we have made the right decision اور ہم 95 percent confident ہوتے ہیں کہ ہمارا جو ڈرسین ہم لے رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے in such a case we said there the hypothesis had been ejected data 0.05 level of significance which mean that we could be wrong with probability 0.05 اس کا مطلب ہے کہ ہم reject کر دیں گے 0.05 level of significance پہ جبکہ ہم کہیں گے کہ ہمارا ڈرسین رونگ ہے اور اس کی پروبیلٹک ہے 0.05 percent